بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بھارت نے گلگت پلوتستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو سات ریاستے ٹوٹیں گی اور یہ سات ریاستے کون سی ہوں گی اس ویڈیو میں آپ کو تمام تر تفصیلات بتائیں گے کہ بھارت کی جانب سے گلگت پلوتستان کو کیوں نشانہ بنایا جانا تھا کیوں اس کی اوپر حملے کا پلان تھا اور چین کی جانب سے فوری پاکستان کو کیوں رپورٹ بنا کر پیش کی گئی ویڈیو کے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا کاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نیس کمنٹس باکس میں پاکستان آرمی ولکہ ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی اور عمران خان زندہ بات کا نعرہ لگانا مت پھولئے گا ناظرین اکرامی یہ انتائی ایمپورٹڈ قسم کی ویڈیو ہے اس آٹھ منٹ کی ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو مکمل طور پر اتوام تفصیلات بتائیں کہ آخر بھارت گلگت پلسستان کے اوپر کیوں پڑا ہوا تھا اور امریکہ اور اسرائیل ان کو بیکٹ پر کیوں سپورٹ کر رہے تھے یاد رہے کہ پاکستان کے انٹیلیجنس اتاروں کو ایک رپورٹ تیار کر کے دی گئی ہے اور وہ چائنہ کی طرف سے دی گئی ہے جس میں خاص طور پر وارننگ جاری کی گئی ہے کہ آپ کی گلگت پلسستان کے اوپر پارت حملے کا ارادہ رکھتا ہے اب یہاں پر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خود لداخ کے اندر اور باقی اہم ریاستوں میں مکمل طور پر چین کیا تو پھنچ چکے ہیں ان کے علاقے چین کبزہ کر چکا ہے پھر یہ پاکستان کے گلگت پلسستان کے اوپر ابھی بھی حملے کا ارادہ کیوں رکھتے ہیں یہاں پر چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے نظرین اکرامی دیکھیں جس وقت چین لداخ کے اندر گصہ تھا تب ہم کئی مرتبہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ بھارت گلگت پلسستان کے اوپر حملہ کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہاں سے سی پیک ون بیلت ون روڈ کا ٹریک ہے اور اسی کو نقصان پہنچانے کے لیے گلگت پلسستان کے اوپر حملہ پلان تھا اور یاد رہے کہ بھارت اپنے نقشے میں ہمیشہ گلگت پلسستان کو شامل کرتا اور یہ کہتا ہے کہ ہمارا علاقہ ہے امریکہ اسرائیل اور بھارت لداخ کے اندر اپنے بیسس بنانے چاہ رہے تھے یہ یہاں پر سڑکیں تعمیر کر رہے تھے تعمیراتی کام کر رہے تھے اور اس کے علاوہ اہم قسم کے ڈیوائیپنٹ کر کے امریکہ اور اسرائیل لداخ کے اندر آتے وہاں پر بیسس بناتے پھر اس سے آگے یہ کشمیر کے لیے سورس نکالتے پھر وہی سے یہ پاکستان کے گلگت پلسستان کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے اور وہی سے بروقت کاروائی کر دوئے چین کے جانب سے لداخ کے اندر اپنی فوجیں اتار دی گئیں کیونکہ لداخ کے معاملے اور اہم قسم کے علاقوں پر چین اور بھارت کی کشید کی چل رہی تھی چین کی جانب سے بغیر کسی بارنے کے لداخ کے اندر فوجیں اسی وجہ سے اتاری گئی تھی کیونکہ بھارت کا مکمل پلان تھا گلگت پلسستان کے اوپر حملہ کرنا اور تمام بیکنڈ، تمام پلان، تمام سکرپ بنا کر امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے بھارت کو دے دیا گیا تھا کہ آپ نے اسی وجہ سے حملہ کرنا ہے آپ نے اس علاقے کو فتح کرنا ہے اس وقت اگر لداخ کے اندر چین نہ گسا ہوتا لداخ کے اوپر قبضہ نہ کیا گیا ہوتا فنگر فورٹ چین کے کنٹرول میں نہ ہوتا تو آپ دیکھتے کہ پاکستان کی آرمی اس وقت گلگت پلسستان کو بچانے کے لیے لڑ رہی ہوتی بھارت کی جانب سے حملہ ہو چکا ہوتا لیکن اس کے باوجود بھی انٹیلیجنس ہیتاروں کو ایک رپورٹ محصول ہوئی ہے جس میں کہا گئے وارننگ جاری کی گئی ہے کہ ابھی بھی بھارت گلگت پلسستان کے اوپر حملے کا پلان رکھتا ہے ارادہ رکھتا ہے اس وقت صورت دیال کے بعد پاکستان کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں جس میں چین پاکستان کو مکمل طور پر سپورٹ کر رہا ہے پوری دنیا جانتے ہیں کہ پاکستان اور چین کتنا بزبردست اور پیارا دوست ہے اور پاکستان اور چین کے درمیان میں سی پیک کا جو منصوب ہے وہ نہ صرف امریکہ نہ صرف اسرائیل نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا کو کھٹک رہا ہے امریکہ اسرائیل اور بھارت کی جانب سے کئی مرتبہ خدشات کا اظہار کیا گیا ہے کہ دیکھیں جی پاکستان نے تو چین کے ساتھ مہنگا ترین منصوبہ کیا ہے پاکستان تو کرزوں میں دھب جائے گا اور سی پیک کا فائدہ تو صرف چینی کمپنی کو ہوگا اور چین کو ہوگا اور اس قسم کے الزام لگانے کے بعد پھر یہ گلگت پلیسستان کے اوپر حملہ آبان ہونا چاہتے تھے کیونکہ ٹریک وہاں سے شروع ہو رہا ہے اگر یہ راستہ کار دیتے گلگت پلیسستان کے اوپر مکمل طور پر قبضہ کر لیتے تو سی پیک نہ سے پاکستان تک بلکہ باقی تمام بہتر ممالک سے جو جڑ رہا ہے وہ تمام طرح سوریتحال میں چین کو بڑا نقصان ہوتا اور اسی تمام طرح سوریتحال میں سی پیک کو بچانے کے لیے گلگت پلیسستان کو بچانے کے لیے اس وقت چینی فوجیں لطاق کے اندر موجود ہیں ناظرین گرامی کے بغیر وارننگ کے چین جو داخل ہوا تھا اس کے پیچھے یہ بھجا تھی کہ پاکستان کی سیریے کو بچانے کے لیے چین اقدام کیے اب چین کے مفادات پاکستان سے جڑے ہیں پاکستان کے مفادات چین سے جڑے ہیں اور اسی تمام طرح سوریتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان چین اور چین پاکستان کو سپورٹ کر آئے ہم یہ کہیں تو یہ قتل بھی غلط نہیں ہوگا کہ بھارت مکمل طور پر بھوکی بلی کی طرح گلگت پلیسستان کو دیکھتا ہے کیونکہ کئی مرتبہ بھارت کی جانب سے موڈی کی جانب سے نقشوں میں اپنے نقشوں میں جو وہ بھارت کے نقشے گنتے ہیں اس میں وہ گلگت پلیسستان کو شامل کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہماری علاقی ہیں اور اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے انہوں نے لڈاک کے اندر پلین کیا تاکہ وہ بیسس بنائیں گے وہاں پر وہ سڑکیں تعمیر کر رہے تھے پل تعمیر کر رہے تھے کیونکہ وہ سڑکیں پل تعمیر کر کے وہاں پر بیسس بنا کر وہاں پر امریکہ اور اسرائیل کھلاتے پھر کشمیر کے اندر اہم کے سب کی ڈیویلپنٹس ہوتی ہیں اور پھر وہی ایریا وہی بیسس استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف اقدامات کی جاتے یاد رہے کہ گلگت پلسستان پاکستان کے لیے اتنا اہم ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے ایک طرف دیکھیں تو ستر پرسنٹ کشمیر کا حصہ پارت کے پاس ہے تھرٹی پرسنٹ پاکستان کے پاس ہے لیکن جو تھرٹی پرسنٹ پاکستان کے پاس ہیں اس کے حساب سے گلگت پلسستان کی طرف ہم نظر دونے تو گلگت پلسستان کے علاقہ کئی گناہ زیادہ بڑا ہے اور اسی طریقے سے اس کو فتح کرنے کے لیے بھارت ایک مرتبہ پھر ارادہ بنا رہا بھارت نے وہاں پر ارادہ بنایا انٹیلیجنس رپورٹ بن کر پاکستان تک پہنچ گئی یہی وہ چیزیں ہیں جس میں ابھی تک بھارت کو کئی مرتبہ اور بھی سرپرائز ملے گا بھارت کے اندر چینی وہ جاسوس موجود ہیں جو سوچ بھی نہیں سکتے اب دیکھیں پچھلے دنوں میں ہم نے آپ کو جو بتایا تھا کہ چینی ایک جاسوس گرفتار ہوا ہے جس کی گرفتاری پر لوگ یقین نہیں کر رہے تھے کہ یہ چینی جاسوس ہے کیونکہ اتنے امپورٹٹ قسم کے بندے کے ساتھ رہنے والا ایک آدمی چین کے لیے کام کر رہا تھا ناظرین گرامی آنے والے دنوں میں بہت سارے اہم قسم کی اقدامات ہونے جا رہی ہیں بھارت اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے کچھ تو کرے گا یہ تو ہم ہمیشہ آپ کو بتاتے آ رہے ہیں کیونکہ چین نے جس انداز میں اہم قسم کی ریاستوں کے اوپر قبضہ کیا ہے اس تمام تر صورتحال کے بعد بھارت کی جانب سے کوئی نہ کوئی اقدام کیا جائے گا یہ چین کی خلاف جانب نہیں لڑ سکتے یہ خود بھی اس بات کو مانتے ہیں ان کی فونچ ان کی ٹکنولوجی ان کے سامنے ہیں لیکن یہ پاکستان کی خلاف اقدامات کرنے کا پلان کر رہی ہیں اور اس تمام تر صورتحال میں اگر بھارت کی جانب سے حملہ ہوا تو بھارت کی سات ریاستیں ٹوٹ چائیں گی وہ سات رہتے کیسے ٹوٹیں گی چین نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے خلاف اگر کوئی بھی کروائی کی گئی تو چین یہاں سے اپنی فوجنگ گھسائے گا اپنے ٹکنولوجی کے ذریعے آپ اگر قلقت پلستان کو نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے تو آپ پورے بھارت کو اپنے قبضے میں لے لیں گے ناظرینی گرامی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں ہمیں کمیٹ سموکس میں ضرور بتائیں گا ویڈیو پسانے ضرور میں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمیٹ سموکس میں پاکستان آرمی ولکی ٹاپ جنس یا یس آئی اور عمران خان زندہ بات کا نعرہ لگانا مت بھولئے گا